تو دو ہزار بائس کی ہماری آخری ایم سیو مووی وکانڈا فوریور ہونے والی تھی جو کہ اب ریلیس ہو چکی ہے اور اس پوری کی پوری مووی کے پر کافی زیادہ رسپانسیبیلیٹیز تھی جس کو اس کو ٹیکل کرنا تھا چاہے وہ ہم اس میں ہم چیڈرک بوز بیند کی ڈیتھ کی بات کریں یا پھر اس پوری کی پوری مووی کے اندر نئے بلیک پینثر کو دکھانے کی بات کریں یا پھر ہم نیمور کے انٹروڈکشن اور ٹیلو کان کی بات کریں جو کہ ایک بہت بڑا پارٹ تھا اس مووی کا اور ساتھ ساتھ کچھ چھوٹے موٹے کیریکٹر جس طرح آئرن ہارٹ وغیرہ کو بھی اسی مووی کے اندر لے کر آیا جانے والا تھا تو اس حوالے سے یہ مووی بہت ایک ایمپورٹنٹ مووی بن جاتی ہے تو جن لوگوں نے بھی تک اس مووی کو نہیں دیکھا اور وہ پلان کر رہے ہیں اس کو دیکھنے کے بارے میں تو میں ان لوگوں کے ساتھ اپنے ایک چھوٹا سا سپوائلر فری ریویو شیئر کرنا چاہوں گا جس کے اندر میں اپنی تھوٹس آپ کے سامنے رکھ سکوں تو چلیے بھی نہ کسی پر بات کے فوراں سے اپنے آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس ریویو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی میں کہہ دیتا ہوں کہ شاید آپ کو لگے گا کہ میں یہ ویڈیو کافی طرح نیگٹیف فیلنگز کے ساتھ بنا رہا ہوں اور اب میرا معاویل کے ساتھ کوئی 36 کا آگڑا چل رہا ہے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے سب سے پہلے میں اس کی اچھائیوں سے بات کرنا چاہوں گا اس کے بعد پھر میں اس کی ویک پوائنٹس کی بات کروں گا تو اگر اس کی اچھی باتوں کی بات کی جائے تو میں یہ کہوں گا کہ اس مووی کا سب سے زیادہ سٹرونگسٹ پوائنٹ جو مجھے پرسنلی لگا ہے وہ نیمور کا کیریکٹر لگا ہے اس کے حوالے سے میں نے پہلے بھی بات کری تھی ٹریلر بریکڈاؤن وغیرہ کے اندر کے نیمور کا کیریکٹر کافی زیادہ یونیک ہونے والا ہے اور جس طریقے سے وہ اس کو ایم سیو میں پورٹری کر رہے ہیں اس کے ونگز کے ساتھ تو وہ بہت زیادہ زبردست ہو سکتا ہے اور میں کہوں گا کہ میں نیمور کے ساتھ جتنی زیادہ ایکسپیکٹیشنز کو لے کر گیا تھا یہ اس کو ایکسیڈ کر چکا ہے اس کے اوریجن کو یہاں پہ کامک سے بہت زیادہ زبردست طریقے سے اور الگ طریقے سے چینج کیا ہے جس کو کسی نے بھی گیس نہیں کیا ہوگا این آئی گیس کے انہوں نے یہ بہت اچھا کرا اور اب نیمور اور ایکوامین دونوں ایک الگ کیریکٹر بن چکے ہیں مووی کو دیکھنے کے بعد کوئی ایسا شخص مجھے نہیں نظر آئے جس نے یہ بات بولی ہو کہ یہ نیمور یہ تو ڈی سی کا ایکوامین کی کاپی ہے نہیں بلکہ رائن کوگلر نے جو کام نیمور کے کریکٹر کے ساتھ کریا اس مووی کے اندر اس کے پورے کے پورے شہر ٹیلو کان کے ساتھ اس کو انہوں نے ایک الگی کریکٹر بنا دیا ہے جو کہ اب کسی بھی دوسرے کریکٹر سے اب کوپی نہیں کہہ سکتے ہیں اور اس کو کہنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ وہ ایکوامین سے پہلے ریلیز ہوا تھا لیکن اب اس مووی کے ذریعے یہ بات کافی کلیر ہو گئی ہے اس کے بعد جس کے مجھے بہت اچھی چیزیں لگی وہ سارے کے سارے ایکٹر کی پپومنس لگی چاہے ہم یہاں پہ شوری کی بات کریں ہم آئرن ہارٹ کی بات کریں ہم نیمور کی بات کریں یا پھر ہم ان کے کوئن کی بات کیوں نہ کریں ہمیں یہاں پہ اکوئی کی بات کیوں نہ کریں دورا ملاجری کی جبباری قویلی کی اور موباکو کی بات کیوں نہ کریں سارے کے سارے پپومنسز بہت ہی زرہ زوردار قسم کی تھی اور دمدار تھی جیسا کہ میں نے کہا کہ اس مووی کا سب سے بڑا سیڈنگ پوائنٹ ٹیچالا کی ڈیتھ تھی جو کہ مووی کے اندر دکھائی جا رہی تھی کیونکہ ریال ورلڈ کے اندر چیڈوک بوزمین کی ڈیتھ ہو چکی ہے اب یہ کافی درہ سینسیٹیف ٹاپک تھا جس کو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ٹیکل کیا ہے رائن کوگلر نے تو جس طریقے سے اس پوری کی پوری مووی میں ان کی ڈیتھ کو دکھائی گیا ہے اس کو دیکھنے کے بعد آپ کے دل میں کچھ سوال تو آئیں گے گی لیکن آپ کے دل میں پھر یہ خیال بھی ضرور آئے گا کہ کیا وہ ریال رائف میں نہیں رہے تو مووی میں ان کے بارے میں جان کے کیا کرنا ہے اور جس طریقے سے ان کو جتنا دکھائی گیا ہے وہ بہت اچھا دکھائی گیا ہے اسی کے علاوہ مجھے اس کے جو ایکشن سیکوینس تھے وہ مجھے بہت زیادہ پسند آئے جیسے کہ میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر میں نے بلیک پیندہ سے جوڑی ساری کے ساری ایکسپیکٹیشنز اپنی سامنے رکھی تھی تو اس میں میرا ایک پوائنٹ یہ تھا کہ جو وکانڈا کی وائب ہمیں پہلی مووی کے اندر دیکھنے کو ملی تھی وہ مجھے اس مووی میں بھی دیکھنی ہے اور سچ کہوں گا کہ وہ ایکسپیکٹیشن میری یہاں پہ آکے پھوری ہوتی ہے جس طریقے سے وکانڈا کی تھیم چلانا اور یہاں پہ صرف وکانڈا ہی نہیں بلکہ اس مووی کے اندر ان کو ٹیلو کان سٹی کو بھی ایکسپلور کرنا تھا اور اس سٹی کو بھی انہوں نے بہت زیادہ شاندار طریقے سے ایکسپلور کر رہا ہے چاہے اس کے سینومیٹو گرافی کی بات کی جائے یا اس کے بیگراؤنڈ سکور کی بات کی جائے بیگراؤنڈ سکور کے حوالے سے اور تھیم کے حوالے سے میں کہوں گا کہ میری نظر میں یہ مووی بہت زیادہ ایک اچھا ریول رکھتی ہے لیکن رہی بات ٹیلو کان کی تو اس کے اپر تھوڑی سی بات کرنی چاہیے کیونکہ جیسا کہ ہم نے ایکوامین کی سٹی ایٹلانٹس کو دیکھا تھا جو بہت زیادہ کلر فول بلائٹ اور لائٹ سے بھریوی تھی یہ بلکل بھی ویسی نہیں تھی یہاں پہ ٹیلو کان سٹی کو بہت زیادہ ریالیٹی کے قریب دکھایا ہے کہ اگر سمندر کے اندر کچھ سٹی ہوگی تو وہ شاید کچھ اسی طرح کی دکھے گی نہ کہ ایٹلانٹس کی طرح جو کہ بہت زیادہ برائٹ تھی اور وہاں کا ان کا الگی کلچر تھا ان کے سیلیبریشنز تھی بلکہ یہ ٹیلو کان سٹی مجھے زیادہ ریال ورڈ سے قریب اور نزدیک لگ رہی ہے تو ہم اس بات کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر ایک ماویل مووی ہے اس کے اندر ہیومر نہ ہو تو ایسا ہونا تو impossible سی بات ہے تو اس پوری کی پوری مووی کے اندر بھی ہمیں کافی اچھا قسم کا میں کہوں گا کہ ہیومر دیکھنے کو ملا جو کہ ڈورہ ملا جئے اور باقی ان سارے کے سارے بیچ میں انٹریکشن میں ملتا رہا لیکن یہاں پہ کوئی بھی ہیومر یعنی کہ کامیڈی ایسی نہیں تھی جو کہ آپ کو بہت زیادہ کرنج فیل ہوگی جس طرح تھوڑ لویڈ ڈھنڈر کے اندر ہو رہی تھی اور یہ بات مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہے کہ کامیڈی کا استعمال صرف وہیں پہ کیا گیا جہاں پہ وہ میک سنس بنا رہی تھی اور لٹریلی جو سین سے وہ فنی فیل ہو رہے تھے اور کافی ٹائم کے بعد لگا کہ ایم سیو کے پرانی والی موویز کو دیکھ رہے ہیں جو کہ فیس 3 کے ٹائم پہ آیا کر دی تھی اب اگر اس مووی میں اور دوسرے کریکٹر کی انٹرڈکشنز کی بات کریں تو ہمارے پاس آئرن ہارٹ کا کریکٹر بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا جو کہ آئرن مین یعنی کہ ٹرونی سٹاک کا پروڈی جی ہونے والی تھی اب میں یہ کہوں گا کہ جس طریقے سے اس کریکٹر کا انٹرڈکشن کروائے گی مجھے بہت زیادہ زبردہ زردمدار لگا لیکن جب وہ اپنے آئرن ہارٹ والے روپ کے اندر آئی تو وہ مجھے اتنا زیادہ پسند نہیں آیا خاص کر جس کا آرمر تھا وہ مجھے لگ رہا تھا کہ کسی کھلونے کے اندر وہ بیٹھے بھی اس کو چلا رہی ہے کیونکہ اس کو بہت زیادہ آرنج کا پلاسٹکی لک دیا تھا جو کہ مجھے بلکل بھی پسند نہیں آ رہا تھا اور وہ ایسے لگ رہا تھا کہ میں کسی نائنٹیز یا ایٹیز کے زمانے میں جب پاور رینجرز دیکھا کرتے تھے نا وہ اسی کا کوئی آرمر پین کے گھوم رہی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ آئرن ہارٹ کے کیریکٹر سے مجھے تینی ایکسپیکٹیشنز بھی نہیں تھی اور وہ اس کے بھی بلکل نیچے ہی تھی لیکن رہی بات بلیک پین تھر کی تو یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہماری اس مووی کا کیونکہ بلیک پین تھر کی ہی مووی تھی اور بلیک پین تھر کے بارے بھی نہیں بتا تھا کہ وہ کون ہوگا کیسا ہوگا اور اس کا سارا کیا کیا ایکشن سیکوئنسز وغیرہ ہونے والے ہیں تو میں کہوں گا کہ بلیک پین تھر کون ہے اس کے بارے ہم اپنی سپوائلر ویڈیو کے اندر زیادہ ڈیٹیل میں بات کریں گے لیکن وہ کیسا تھا تو میں یہ ایک بات ضرور کہوں گا کہ جو ٹیچالا بلیک پین تھر بننے کے بعد پوری کی پوری وائب دیتا تھا پوری کی پوری فیل دیتا تھا گوز بمز دیتا تھا وہ لیویل بہت ہی زیادہ مجھے یہاں پر میسنگ لگا ہاں میں کہوں گا لیکن جو بات ہے ٹیچالا کو ہمیں اتنے اچھے رول کے اندر پہلے دیکھ چکے ہیں تو اس کے بعد ان کے شیوز کو فیل کرنا وہ کسی کے لیے بھی کوئی احسان بات تھی نہیں اب اگر میں اس پوری کی پوری مووی کے نیگٹیف پوائنٹ کی بات کروں تو سب سے بڑا نیگٹیف پوائنٹ جو مجھے اس مووی کا لگا وہ اس کا رن ٹائم لگا ہم لوگ تھوڑ لیوٹ ہنڈر پر اس بات پر لڑ رہے تھے کہ وہ صرف دو گھنٹے کی مووی تھی تو اب ماول نے ہمیں دو گھنٹے چالیس منٹ کی مووی دے دی جو کہ تقریباً پونے تین گھنٹے بنتے ہیں اور میں کہوں گا کہ یہ رن ٹائم اس مووی کے ساب سے کافی زیادہ لمبا تھا مجھے یہ کہیں نہ کہیں مووی جو ہے بورنگ فیل ہو رہی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ اس کو ڈرائک کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس طرح کی مووی میں ایسا ہونا نہیں چاہیئے تھا کیونکہ ان کے پاس پہلے ہی بہت سے میٹرز موجود تھے جس کو وہ اچھے طریقے سے بیک تو بیک دکھا دکھا کے ساری کے ساتھ چیزوں کو جوڑ سکتے تھے اور بریج بناتے ایسا کہ ہمیں کہیں بھی دلے اور بوریت فیل نہیں ہوتی لیکن رن ٹائم میں کہوں گا کہ اس کا بڑا تھا دو گھنٹے پندرہ منٹ دو گھنٹے بیس منٹ انف تیس پوری کی پوری مووی کو کمپیکٹ کرنے کے لیے لیکن اس کے بعد اگر میں بات کروں اس کے دوسرے ویک پوائنٹ کے پر تو وہ اس کی سٹوری تھی اس کی سٹوری کافی زیادہ لینئر قسم کی تھی اس کے اندر کوئی بھی بڑا ٹوچ دیکھنے کو نہیں ملا اور یہ کہوں گا کہ بہت زیادہ لینئر قسم کی سٹوری تھی یہی وہی سیم شکایت ہے میری جو کہ میری ابھی دیسنٹ لی آئی بھی بلیک ایڈم کے ساتھ بھی تھی اس کے علاوہ میں کہوں گا کہ جتنا زیادہ میں نے ایمپیکٹ سوچا تھا کہ یہ فیس 4 کو کیونکہ اینڈ کرنے جا رہی ہے تو ایک بڑا ایمپیکٹ چھوڑے گی اور فیس 5 کے لیے ہمائے کافی زیادہ ایکسائٹڈ کر کے جائے گی تو اس حوالے سے میں اس کو زیرو نمبر دینے چاہوں گا اگلے فیس کے لیے اگلی مووی یعنی اینڈ مین کے لیے میں بلکل بھی اس مووی کو دیکھ کے ایکسائٹ نہیں ہوا ہوں کیونکہ اس مووی کے اندر ایسا کچھ تھا نہیں جو کہ ہمیں فیوچر کی طرف ہنڈ دے رہا ہو رائن کھوگلر کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ انہوں نے اس مووی کو اسی مووی کے حد تک رکھا ہوا تھا وہ صرف ٹیچھالا، باکانڈا، ٹالو کان اسی کے بیچوں بیچ گھوم رہے تھے اور انہوں نے کسی اور طرف جانے کی کوشش تک نہیں کری اور میں کہوں گا کیونکہ یہ فیس 4 کی آخری مووی تھی تو اس کو کہیں نہ کہیں اور بھی فوکس کرنا چاہیے تھا جہاں سے ہمیں ایک sort of excitement ملتی ایک اچھا hint ملتا کہ آگیا کہ پروجیکسی ہم کافی زیادہ excited ہو جاتے اس کے علاوہ اس پوری کی مووی کے اندر ایک ہی mid credit scene موجود ہے جو کہ میرے حساب سے اتنا دلہ important بھی نہیں ہے اگر آپ اس کو miss کر دیں گے تو آپ کچھ بہت بڑا miss نہیں کریں گے تو اگر ہم یہ بات کریں ریٹنگ کی تو یہاں پر ریٹنگ کے حوالے سے میں کہوں گا کہ یہ ایک ایسی مووی ہے جس کو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا at the point کہ میں اس کو کیا ریٹ دوں میرے حساب سے ابھی جو میرا پورا کا پورا theater experience ہے اس مووی کو دیکھنے کے بعد تو میں اس کو 6.5 یا 7 سے زیادہ ریٹ نہیں کر پاؤں گا لیکن ہو سکتا ہے کہ time to time جب میں اس مووی کو دوبارہ ایک بار دیکھوں اور اپنے detail spoiler والا review بناوں تو اس کے اندر میری thoughts change ہو جائیں so guys I hope کہ آپ کو میرا review پسند آیا ہوگا جو کہ میں نے کافی دادا honest ریکے بنانے کی کوشش کری ہے تو آپ لوگ اس بات کے ججبنیے گا اور comment میں مجھے جا کے بتائے گا کہ آپ لوگوں کے یہ movie کیسی لگی ہے یہ میرا personal opinion نہیں تھا ہو سکتا ہے کہ آپ اس movie کو 9 number دیں 8 number دیں 10 number بھی دے سکتے ہیں تو آپ اپنا opinion comment میں ضرور share کیجئے گا اور آپ بتائے گا کہ آپ کو اس movie کی کونسی ایک بات اچھی لگی جس کے اندر spoiler include نہ ہو سالسال اگر آپ میرا پوری کی پوری movie کے ending explain اور اس کا ڈیٹیل spoiler review دیکھنا چاہتے ہیں تو میری چینل کو subscribe ضرور کر لیجئے جو کہ اسی ویڈیو کے بعد آپ کو میری چینل پر مل جائے گا سالسال مجھے facebook, instagram اور twitter پر follow کر لیجئے گا جہاں پر میں اسی طرح کے awesome ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کری رہا ہوتا ہوں so guys this is speed tiger ملتے ہیں اپنی کسی اور ویڈیو کے ساتھ till then thank you so much